السلام علیکم ناظرین پاکستان کے شہر اسلام آباد سے سہراب برکت آپ سے مخاطب ہیں امید آپ خرید سے بھی ہوں گے وہ ٹھیک بھی ہوں گے سلوٹ ہے پاکستان فوج کو آج کل کی بڑھکے بلکہ ایک بڑی خبر ہے بھارت میں ابنندن ورطمان کو ونک کمانڈر ابنندن ورطمان کو آپ اسے جانتے ہوں گے جن کو چپیڑے پڑی تھی کشمیر کے قصوں میں نالوں میں کشمیریوں نے اسے مارا تھا اس کے تھپڑوں سے اس کی بری حالت کی تھی اس کو ویر چکر سا نوازا ہے تیسرا بگ ملیٹری اوارڈ ہے بھارت کے اندر اور اسے ویر چکر سے نوازا ہے اسے دیا ہے اور پریزیڈنٹ راجنات کوویند خود اسے پہنا رہے ہیں ابنندن کو اور اس سے دو میسیجز ظاہر ہوتے ہیں ایک تو یہ چیز آپ سمجھئے آکے مگ ٹوئنٹی ون بائسن جیٹ لے کر یا پاکستان کی حدود کراوس کرنے کی داخل ہونے کی اس بے وکوف سولجر نے کوشش کی تھی اور اس کے بعد پاکستانی فوج نے شاہینوں نے اور پاکستانی بھادر فوج نے نہ صرف اس کا جیٹ مار گر آیا بلکہ یہ باہر نکلا اور اسے کشمیریوں نے چپیڑے مارے ہیں تھپڑ مارے ہیں دبا دبا کر اور اس کے بعد اسے چائے پلائے گی ٹی اس فینٹیسٹک آپ کو یاد ہوگی یہ حراست میرا واگا بورڈر کی تحت خیر سگالی کی تحت اسے چھوڑ کر باقاعدہ بھارت میں آئے اور جو ملبا ہے وہ آج بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے اور اس میں سے ابھی بھی دعا نکر رہا ہے لیکن بھارت میں اسے ویر چکر سے نواز آ گیا ہے اسے اوارڈ دے دیا گیا ہے اور اسے کہا گیا ہے تم بہت بادر ہو تم بہت تگڑے ہو تم جو ادھر گئے ہو تھپڑ شپڑ کھا کر آئے ہو میں تو ریکمنڈ کروں گا کہ انڈین ٹیم کو بھی دو تیر اوارڈ دینے چاہیے جو پاکستان سے یہ ہار کر گئی ہے اور کہنا چاہیے یہ بھی بھادرک کے نشانی ہے یہ بھی کمال ہے اب باتیں جی میسیجز کے طرف پہلا میسیج بڑا کلیر اور لاؤڈ ہے وہ یہ ہے کہ ابی نندن ورطمان کو ویر چکر سے نوازنا اس کا کلیرلی مطلب یہ ہے کہ بھارت کی جو حضیمت ہوئی تھی بھارت کی جو ائر فورس فیل ہوئی تھی جو ائر فورس کا فیلئر تھا اس کو انہوں نے حضیمت کو چھپانے کے لیے کور کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایوارڈ دیا ہے تاکہ دنیا کو اور کم از کم بھارتیوں کو یہ بیل آیا پھسلا جائے یہ میسیج دیا جائے کہ جناب یہ ہم ہارے نہیں تھے ہماری کوئی پھینٹی شنٹی چھپیڑے نہیں لگی تھی اس فائن ہو جاتا ہے دوسرا میسیج بڑا لاؤڈ اور ٹلئر ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم ایسے ہی لوگوں کی حمایت کریں گے ایسے ہی لوگوں کی بات کریں گے جو دوسرے ملک کی سرحد کی خلاف ورزی کرے گا جو تشدد کی خرص سے دوسرے ملک میں جائے گا جو جنگ کی ذہنیت رکھے گا جو ظلم کی ذہنیت رکھے گا ہم اسے سپورٹ کریں گے بھارت کے اندر اس وقت جو صدیر چودری ہیں بھارت کے ساتھی ہیں انہیں یو اے جانے سے منع کر دیا گیا ہے اور یو اے کی جو پرنسز ہیں جو شہزادی ہیں پہلی دفعہ کھڑی ہوئی ہیں پہلی دفعہ کوئی خاتون کھڑی ہوئی ہے اور اس نے کہا ہے کہ صدیر چودری یو اے ای میں آ کر کسی بھی پینل سے باتچیت خطاب کوئی بھی باشن وغیرہ نہیں دے سکتا دنیا بھارت کے اوپر بول رہی ہے بھارت کے جنگو اسٹک میڈیا کے اوپر بول رہی ہے بھارت پر لانتان کر رہی ہے اور دوسری طرح جو ہندو توان نظریہ ہے جو مودی سرکار ہے جو مودی کا بھارت ہے جو کہتا ہے چھپنی چوڑی میں ریچارتی ہے میں چوکیدار ہوں انڈیا کا اس چوکیدار کی جو کنٹری ہے جو ملک ہے وہ ایسی ہماکتیں کر رہا ہے وہ ایسی حرکتیں کر رہا ہے جو دنیا بھر میں ایک میسج جا رہا ہے اور دنیا بھر میں حضیمت کا ایک سبب بن رہی ہے اور یہی اسی وجہ سے یو اے کے ایک چارٹرڈ ایکاؤنٹ جو ابودوبی چپٹر ہے وہاں پر جا کر اور صدیر شہدری نے خطاب کرنا تھا یہ بھارت کا زینی اس کا بہت بڑا صافی ہے اس نے وہاں پر جا کر بات چیت کرنی تھی لیکن اسے وہاں سے روک دیا گیا ہے اور یو اے کی شہزادی نے پہلی دفعہ کھڑے ہو کر کہا ہے کہ اس جیسے جنگویسٹک کو اس جیسے زینیت کو جو مسلمانوں کی خلاف بات کرے جو اسلام کی خلاف بات کرے اسے ہم یو اے میں انٹر نہیں ہونے دیں گے مسلمان ملک ساون ہیں نہیں کھڑے ہوئے مسلمان بہت بڑے لیڈرز ہیں نہیں کھڑے ہوئے پہلی دفعہ ایک خاتون کھڑی ہوئی ہیں ایک شہزادی کھڑی ہوئی ہیں ایک پرنسس کھڑی ہوئی ہیں جو کوئین ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں اور انہوں نے اسے منع کیا اور اس کی وجہ سے اسے صدیر شہدری کو اس پینل سے نکال دیا گیا ہے بھارت کو اس وقت دنیا نے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے بھارت اس وقت پھسا ہوا ہے بھارت کے اندر اس وقت سکھوں کا جو پلیبی سائٹ ہے جو سکھوں کے رائے شماری ہے وہ جاری ہے ریفرینڈم جاری ہے دنیا بھر میں اور سکھ بھارت سے علیدگی چاہتے ہیں دلیتز ہو گئے دوسری کمیونٹیز ہو گئیں وہ بھی بھارت میں شدید تنگ ہیں انار کی برپا ہے اور بھارتی میڈیا آئی ساری ڈیولپمنٹ پر چیخ رہا ہے بھارت کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوں گی ان سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے اپنا خیار رکھئے گا اور ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ